موسیقی خدا کی دیکنا خدا ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے یا حسین ہے بنا الہ الہ حسین ہے یا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بھی مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے یا حسین ہے یا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے ہے پنجدر کی انجمر کا پانچوا چراغ ہے حسین کا پہلا ہم سفر حسین کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے یا حسین ہے امام تیسرا حسین ہے یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے موین و دین کے دین کی پناہ حسین ہے یا حسین ہے کہ دین کی پناہ حسین ہے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد رب شرح لی صدری وی صدری امری وحلالکتا مل ثانی یفقہ قولی آمین لاہور کربلا گامشاہ سے آج امام کو امام کی ساتھیوں کو برسا دینے کے لیے کتب ان لائن یہاں حاضر ہے بہت سے مہمان ہیں جو کو برسا دیں گے لیکن ایک بات ارس کروں امام علی کرم اللہ جو ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حضور امام صاحب آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے جو اللہ نے پوری نہ کی امام علی کا ذرا جواب سنیے امام علی کہتے ہیں ہاں دو خواہشیں میرے پاس ایسی ہیں جو میری پوری نہیں ہیں ایک جتنا میرے پاس علم تھا کسی نے میرے سے ایسا سوال ہی نہیں کیا اور جتنا میں غنی تھا مجھ سے اتنا کسی نے کبھی مانگا نہیں علی اگر آج میرے سامنے ہوتے تو میں علی سے ضرور پوچھتا علی جتنا حوصلہ اور صبر حسین میں ہے اتنا حوصلہ اور صبر بھی کسی کے اندرہ آج یہاں پہ برسہ دینے کے لیے بہت سے میرے دوست اور بہت سے ممان بیٹھے ہیں پہلے ان کا تعروف آپ سے کروا دوں ہمارے ساتھ حافظ صاحب ہیں حافظ قازم رضا صاحب قازم صاحب بہت شکریہ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں ہمارے ساتھ آگا شاہ حسین قزل باش صاحب ہے قزل باش صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آصف اقبال ہے ہمارے ساتھ تمام دوستوں کو بہت شکریہ ایدر بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں حضرت آپ صرف تدا کرتا ہوں اس بات کی یہ وہ حسین ہے جس کا تذکرہ اب آج کر رہے ہیں جس کے لیے دعائیں جو ہے وہ میرے رسول نے مانگی یہ وہ حسین ہے جن کا آج ہم تذکر اور برسہ کر رہے ہیں جن کے پیدا ہونے پہ اللہ کے نبی نے اپنی زببان ان کو چسائی یہ وہ حسین ہے جن جو بڑے ہو رہے ہیں سرخ جوڑا پہنا ہے اور رسول نے ان بچوں کے لیے اپنے ممبر کو چھوڑا اور ان کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور اللہ سے کہا کہ اللہ اولاد جو ہے یہ بڑا سور سکھاتی ہے یہ وہ حسین ہے جنہوں نے اس دنیا میں اپنے نبی کو سننے کے بعد نانا کو سننے کے بعد ان کے خطبوں کو دوبارہ ویسے ہی آکے اپنی ماں کو سنایا جیسے رسول کہا کرتے تھے یہ وہ حسین ہے پھر جن کی مٹی جو ہے سرخ وہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے حضور وہ حسین جو نواسہ رسول ہے جو سردار جنت ہے اور اگر ہم میں سے کسی کو امید ہے جنت میں جانے کی تو وہ شفاعت انہی کی ہے حضرت یہ تمام جو مرتبے ہیں امام کے اس کے باوجود کربلا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر کربلا کیوں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین بے شک آج بلال کتب صاحب نے عظیم خدمت انجام دی پنجاب میں ازاداری کے عظیم مرکز کربلا گام شاہ سے محرم الحرام کا یہ پروگرام اور سوال یہ کہ مظلوم کربلا نے کیوں کربلا کا روح اختیار کیا میں دو کلمات بھی کہوں گا اور اس سے پہلے مشیر قاظمی کا وہ شیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس میں سارا کلام موجود ہے حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گرگر یزید ہوتا ہائے 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 حسین گرنہ شہید ہوتا تو آج گرگر یزید ہوتا یزیدیت کے اصول ہوتے نماز روزہ فضول ہوتا بے شک ہے خدا کے گھر میں ازانہ ہوتی خدا کے گھر میں ازانہ ہوتی نبی کی سنت آیانہ ہوتی بے شک ہے حسین گرنہ شہید ہوتا تو آج گرگر یزید ہوتا حسین مدینہ سے نکلتے وقت یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں جو حالت دیکھ رہا ہوں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکاة ہے نہ خمس ہے نہ جہاد ہے نہ عمر بالمعروف ہے برائی چھا چکی ہے اچھائی کا نام و نشان میرے نانا کے جانا کے بعد مٹ رہا ہے یزید جیسا فاسق و فاجر مدینہ کو تاراج کر چکا ہے کعبہ میں گوڑے بنوا رہا ہے ایسا فاسق و فاجر جس کی نگاہ میں ماں بین کی تمیز نہیں آج میرے اوپر واجب ہو گیا ہے کہ میں حلال اور حرام کی تمیز بتاؤں واجب اور حرام کا فرق بتاؤں گناہ اور ثواب کا فرق بتاؤں دنیا والوں کو یہ نہیں کہ میں شہید ہو جاؤں تو صرف مجھے رونا ہے بلکہ نہیں رونا محبت کی علامت ہے تو میں یہ خیال کرنا ہے یزید کے کن کاموں کو ختم کرنے کے لیے میں کربلا جا رہا ہے برائی کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں اچھائی کو نافذ کرنے کے لیے جا رہا ہوں شفات بھائی آپ کی طرف آؤں گا ایک انتہائی آجزانہ بات حضرت کی بات کو ہی بڑھاتے ہوئے کہ وہ جو قائم کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیا کر رہا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ دین جو ہے آخری وقت میں جو کڑیاں ہیں یعنی کہ تسبیح کے دانوں کی طرح مثال دی ایک ایک تسبیح کا دانا جو نکلے گا یہاں پہ میں یہ ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ ہمارے امیری المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ اگر کسی نے ایک اوٹ کی رسی بھی زکاة میں نہ دی تو ابو بکر اس کے ساتھ جا کے لڑے گا یہ ایک طرف بات ہے